اگر عمران خان نے اتنا بڑا تباہی کا کام کیا ہے کہ فوج کی تنسیبات پر کیا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور شہدہ کیا ہے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے لیکن نواز شریف نے بھی آرمی چیف ایکٹنگ آرمی چیف کو ہائی جائک کروا کر انڈیا جہاز اتروانے ہی گوئے جگی اور ایک جنرل کو گھر بلا کر پنجاب پولیس سمجھ کے اپنے پلاسٹک کے میڈل لگانے ہی گوئے جگی تو دونوں میں فرق ہے اور انڈسینڈ بجانے والوں میں فرق کا ہے این پی کی بات کا ہے مولانا صاحب کی باتیں لوگ کیسے بھول گئے ہیں کیا پاکستان بھی سب بھول گئے ہیں سب بھول گئے ہیں سب فرشتے ہیں یہ سارے نیک ہیں ان سب کو لائن سے ڈالے اندر جمہوری لوگوں میں جمہوری لوگ اچھے لائیں لوگ قدر پر چلا کے چلے گے ان تیرہ جمعہ اٹھارہ پارٹیوں کی اٹھارہ لیڈروں کا اتصاب آپ کریں ان کو جیل میں ڈالیں آپ دیکھیں پاکستان اسی دن سے ترقی کرے گا اگر یہ حکومت آئی پیٹرول چار سار روپے ہوگا ساڑھے تین سار روپے سے اوپر ڈالر ہوگا لکھ کے رکھ لینا جاؤ اگر آپ پٹری پہ لاکے ان کے حوالے واپس کریں گی ان کو آپ نے بار بار عزم آیا ہے تو پھر بھی ہیٹ وہ تو ابھی بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں کہ نوازشری صاحب واپس آئیں گے اور چوتھی بار وزیراعظم بننے جار دیکھیں جی ابھی تو نون میں سے شین بھی نظر آ رہی ہے یہ بہت دیر سے آ رہی ہے نہیں نہیں بہت بتائے تو آپ کو دیکھیں ایک طرح ناسبت صاحب ہے ایک طرح حنیب آباسی صاحب کھڑے ہیں ایک طرح میری بہن آرینزب صاحب ہے دوسرے صاحب میری بہن حسما بخاری صاحبہ کھڑی ہیں حاکان آباس صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور کتنے گروپ صاحب کو بتاؤں فاج آسی صاحب ایک طرف کھڑے ہیں مریان آباس صاحب ایک طرف کھڑی ہیں ان کے اندر ہی فوت ہے اس فوت سے باہر نکلیں گے تو زندگی کچھ کرسیں گے پرابلم کی ہے اس کے اندر کیا کئی نکھا ہوئے کوئی ناؤزب الاسمانی کوئی دفانی بات ہے کہ یہی مردہ خانے سے چلتے پڑتے کھڑے ہوتے بیٹھ نہیں سکتے وہ انہی لیڈروں کو لائیں بار بار لائیں بار بار ملک سے بھیجیں پھر وہ واپس لائیں پھر سسٹم علاؤ کرتے ایک کو اندر ڈال دے دوسرے کو بلا لے دوسرے کو کھڑا کرتے تیسرے کو بلا دے یہ کیا نام ہے کیا نواز شریف صاحب کو واپس آنے کی افیشل اجازت دی گئی ہے؟ روٹی سے محروم رہنا ہے سکولوں میں بچے نہیں بیجھنا ہے ڈکر کے ڈکر کھلنا ہے پہ مرنا ہے اور اپنی خالے اترواانی اور دکیتیاں کرواانی اور گھلے کٹوانے تو پھر ایک جمہوریت کا مصہ لے لے پھر برانی کی پلیٹو ووٹ دے دی اچھا پھر موجود ہے آپ کو نواز شریف باپس آتے دیکھ رہی اکی سبتوبر کو دیکھیں جی اچھا پھر موسیٹ سبتوبر کو وہ جو کیف ارگنائزر ہیں مطلب غلامی لیڈروں کی کریں پر ان کی نالائک اولادوں کی بھی کریں وہ پانچ لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں ان کی اپنی جلسے کے اندر پانچ سو آدمی نہیں ہیں وہ آپ بنائیے ان لوگوں نے آپ بنائیے ایک مسلم لیگنوں نے انشور کرنگ ریجسٹر کر کے اس اپ سے تو اپریڈیشن ہوئی ہے ان کے سوفیر کی تو وہ اس اپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپریڈ کرتے جا رہے ہیں عوام تو نہیں آئی اس بار بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک تو عوام کو اس بار ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر اپنے بچے مروانے بھوکے ننگے رہنا ہے روٹی کی لالے پڑے رہنے ہیں قرائے نہیں دے سکتے بجلی کے بل نہیں دے سکتے ان سب نے کھایا یہ جو بجلی آج آپ کہہ رہے ہیں یہ باست روپے کی بجلی میرے باپ دنی بنائی ہوئی بہن انہوں نے ڈالرز میں جس ملک کی ڈی ویلیشن ہو جو ہر جگہ مانگ رہا ہو پیسہ ڈالرز میں آپ نے کہے ساری زندگی ان کو رشوتیں ملتی رہیں گی اور آپ سردیوں میں تیس چوالیس ہزار میں سے چودہ ہزار استعمال کریں گے تیس ہزار کی پھر پیمنٹ کریں گے یہ تیلر میڈ کانٹریکٹس ہیں سولہ مہینے کی پرفارمنس آپ دیکھنے کلنے تیس صاحب جت کے بڑے بڑے دارے لے رہا رہے ہیں آج کیوں نہیں تیساب کیا سولہ مہینے میں کرزے چڑھائے سورہ مہینے میں اپنے ٹیلر میڈ کیسز ماف کر رہا ہے یہ کیا ملک ہے ادارے نے مائنڈ کیا تھا جب انہیں باجوا صاحب اور فیض صاحب مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا مائنڈ کرتا ہے یوں جی مجھے نہیں بتا مجھے میں میں سوفیر اپڈیٹ آپ نے کہا نا دیکھیں آپ اس کے پچ پانچ سو مائنے لے لیں ایک ہی مائنے ایک ہی مائنے میں نے دوسروں بھی کہا تھا کیونکہ وہ تو ابھی بھی نا رہا اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور چوتھی بار وزیراعظ مرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی ابھی تو نون میں سے شین بھی نظر آ رہی ہے یہ بہت دیر سے آ رہی ہے نہیں نہیں بہتا ہے تو آپ کو دیکھیں ایک طرف ناصر بٹ صاحب ہیں ایک طرف حنیب آباسی صاحب کھڑے ہیں ایک طرف میری بہن آرنزپ میری مورنزپ صاحب ہے دوسرے طرف میری بہن عزمہ بخاری صاحبہ کھڑی گی حاکہ ناباسی صاحب ایک طرف کھڑے گی اور کتنے گروپس میں آپ کو بتاؤں خواج آسی صاحب ایک طرف کھڑے ہیں مریان ناباس صاحب ایک طرف کھڑی گی ان کے اندر ہی پھوٹ ہے اس پھوٹ سے باہر نکلیں گے تو زندگی کچھ کرسیں گے نا تو چیزیں سمپ پاکستان تو یہ ضرور نہیں دیتی تھی